بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين معزز سامین اکرام آج انشاءاللہ تعالی ہمارا سبق نمبر علاون ہے نورانی قائدے کے اندر حروف لین بڑی اہمیت رکھنے والا ہے سبق کی مشک شروع کرنے سے پہلے یہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں اور وہ دو چیزیں کانسی ہیں کہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ بھئی حروف لین کتنے ہیں سب سے پہلے کیا سوال آجی کہ حروف لین کتنے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ جی حروف لین دو ہیں اب کون کان سے حروف لین ہیں وہ ہے جی واؤ اور یا جبکہ یہ ساکن ہوں حروف لین کتنے ہیں جی دو ہیں اور حروف لین کون کان سے ہیں واؤ اور یا جبکہ یہ ساکن ہوں اب دوسرا سوال کہ بھئی یہ حروف لین کب بنتے ہیں پہلا سوال کیا جی کہ حروف لین کتنے ہیں اس کا جواب حروف لین دو ہیں کون کان سے حروف لین ہیں واؤ اور یا جبکہ وہ ساکن ہوں نمبر دو یہ حروف لین کب بنتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جب واؤ اور یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو جیسے با زبر واؤ باو با زبر یا بائی ٹھیک ہے جی اب حروف لین کون نرمی سے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ ایک لکھا ہوا ہے نوٹ کیا لکھا ہوا جی نوٹ لکھا ہوا ہے اس پہ ذرا توجہ دے جیئے گا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ اور حروف لین میں خوب پہچان کرائی جائے کس کو بچوں کو مثلا واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا سمجھ آگی ہے جی اس تختی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا جیسے با زبر واؤ باؤ اور اگر واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا اب سمجھ آگی ہے جیسے با پیش واؤ بو اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی جیسے با زبر یا بی اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی جیسے با زر یا بی تو چلیے اب ان حروف لین کی مشک کرتے ہیں میرے پیارے دوستو میرے بھائیو میری بہنو مشک کرنا بہت ضروری ہے مشک کریں گے تو تجوید ٹھیک ہوگی تجوید آئے گی تو انشاءاللہ قرآن پاک سنا جائے گا اور قائدے کے اندر تجوید پڑھنا پڑھانا انتہائی ضروری ہے اب دیکھئے اس کی مشک کرتے ہیں اس پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تازبر واو تو تازبر یا تائی تھا زبر واو تھو تھا زبر یا تائی دال زبر واو دو دال زبر یا دائی اب ان کا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تاو تائی تھو تھائی دو دائی اب میں دو لیٹر پڑھوں گا اور ان کا ساؤنڈ بھی کروں گا تائی ذال زبر واو ذو ذال زبر یا دائی ذو ذائی را زبر واو رو را زبر یا رائی را کو پر پڑھنا ہے زا کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے زا زبر واو زو زا زبر یا زائی زو زائی اسی طرح یہ راو رائی بھی پڑھنا ہے سین زبر واو سو سین زبر یا یا سی سو سی شین زبر واو شو شین زبر یا شی شو شی 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 ٹھیک ہے جی کہے شو شی سات کے اندر سیٹی کی آواز ہونی چاہیے ساد زبر سو 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 زبر یا سو 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 زاد زبر واو زو زاد زبر یا زو 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 زی طا 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 زبر واو زو زبر واو زو زبر یا زو زو زبر یا زو زو زبر یا زو 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 زبر یا زو 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 لام زبر و لو لام زبر یا لی لو لی نون زبر و نو نون زبر یا نی نو نی ہمزہ زبر و او ہمزہ زبر یا ای او ای تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق پلیز آپ لوگ الفاظ کو موٹا نہ کریے جو الفاظ موٹے ہیں ان کو تو کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان کو نہ ہم کم سے کم موٹا کریں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر یہ دیکھئے زا زبر یا زائی تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے زا زبر یا زائی اسی طرح زاو زائی ایسے کر کے نہیں پڑھنا ہے زاو زائی اور پلیز میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے جو میرے پچھلے سبق ہیں ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا ہے کہ لمبے حروف کان سے ہیں موٹے حروف کان سے ہیں حروف حلقی کان سے ہیں اب اس پیج کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے لمبے حروف کان سے پڑے ہیں اور قائدہ قوانین ان کو آپ یاد کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ لمبے حروف کو آپ پہ لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے یہ لام ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے لام زبر یا لائی اسی طرح دیکھئے یہ ذال ہے لمبے حروف میں سے ذال زبر یا ذائی کبھی بھی آپ کا بچہ تیز نہیں پڑھ سکتا اگر کسی کا یہ سوال ہے کہ جی ہمارا شاگد ہمارا سٹوڈنٹ ہمارا بیٹا وہ تیز سبق پڑھتا ہے وہ آہستہ پڑھ نہیں پاتا تو بھئی جب آپ یہ قائد ہے اس کو بتاؤ گے کہ بھئی جو آپ نے فرس پیج پہ جو لمبے حروف پڑھے ہیں ان کو اس پیج میں لمبا کرو اس لفظ کے اندر ان الفاظ میں اس کو لمبا کرو تو وہ کبھی بھی تیز نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ رہا آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو حروف کہنا میں جو مد منفصل مد متصل اور آمانہ والا جو پیج ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مد کیسے کی جاتی ہے مد کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں کی درخواست